ہائی ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ دوستو امید ہیں آپ سے بچیس ہوں گے دوستو آپ کے فرسٹ یونٹ سکچا کی ارث او دھانا پرکرتی اور سکچا کی ادیس اس سے سمبندیت جو بھی ایمپورٹنٹ اوبجیکٹیو کوششن آپ کی جنویسٹی میں پوچھے جا سکتے ہیں آئیے ذرا ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور سمبندیت کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ساتھ یہاں پر پرکٹیس کرتے ہیں آپ بھی اس کا جواب من میں ہی یا پھر اس کو سوچے گا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے جیسے پہلا پرشن دوستو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور موسٹلی ریپیٹڈ اور کئی بار پوچھے گیا پرشن ہے کی یا کس نے کہا تھا کہ سکچا ایک دیو مکھی پرکریا ہے اب دیو مکھی پرکریا کیا ہے پہلے ویکلپ دیکھ لیتے ہیں ایڈمز نے روس نے پلوٹون یا پھر ملین نے کہا تھا کس نے کہا تھا پہلے دیو مکھی پرکریا کیا ہزارہ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیو مکھی پرکریا میں بچوں مانا جاتا ہے کہ دو ویکٹی ہوتے ہیں ایک درو پر سکچک ہوتا ہے دوسرے درو پر سکسی ہوتا ہے مطلب یہ کہنا کہ سکچا ایک دیو مکھی پرکریا ہے مطلب یہاں پہ ایک درو پر سکچک ہوگا اور ایک دوسرے درو پر سکھانے والا سکھنے والا ودیارتی ہوگا تو اس مقار سے دو درو مانا جاتا ہے کہ مطلب سکچا کا جو بھی ہونا ہے اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایڈم سو مودہ نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈائی پولر ہوتا ہے جنہیٓ دو مکھی پرکریا ہوتی ہے سکچا اس کے بلکل نیچے ہے بچو کس نے کہا تھا کہ سکچا تری مکھی پرکریا ہے ان کے دو مکھی پرکریا کو ویروت کرتے ہوئے کس نے کہا تھا کہ یہ دو مکھی نہیں تری مکھی ہوتی ہے جان ڈیوی نے فلوٹو نے اور اسٹو نے یا بٹلر نے تو اب آگے دیکھنا ہے کہ تری مکھی کیا ہوتا ہے بچو تو اس تری مکھی کے بارے میں جان ڈیوی نے سکچا کو تری مکھی پرکریا مانا ان کے انسار سکچا کے تین ہے ادھیاپک چھاتر اور پارٹے گرم آپ نے دو مکھی میں کیا دیکھا تھا ادھیاپک اور چھاتر لیکن یہاں پہ جان ڈیوی نے کہا کہ یہ ترے مکھیوں پر کیا ہے اس میں ادھیاپک چھاتر اور پارٹے گرم تینوں سمبلیت ہوتے ہیں تو آپ کا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بچوں کی کس نے دیا تھا تری مکھی بچوں جان ڈیوی نے دیا تھا یہ آپ کا صحیح بھی قلب ہو جائے اب آئیے نیکس پریشن بچوں بچوں میں اچھی نیتکتہ کا وکاس کرتا ہے یا کس کا قطن ہے کونٹ کا لیٹو کا عرستو کا یا ان میں سے کوئی نہیں تو بچوں یہ تھوڑا سا یاد کرنے والی بات ہے یا پریواسہ کس نے دیتی اچھی عادتوں دوارہ بچوں میں اچھی نیتکتہ کا وکاس کرنے کی پریواسہ کس نے دیتی یا پریواسہ دیتی بچوں آپ کے پلوٹوں نے تو اس کا صحیح بھی قلب کیا جائے گا پلوٹوں نے چلیے اب ہم بات کرنے لگتے ہیں اگلی اگلی پریشن کا یہاں پہ سچے سکچا بالک ایوام بالکاؤں کے لیے بیکاری کے ورود ایک پرکار کی بھیمہ ہوتی ہے یہ بہت اچھی بات کہی مطلب وہ کون منوگیانک تھے یا کون سے دارسنک ساس رہے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ سکچا پرابت کر کے جیو کا پارجن کریں مطلب آپ بیروجگار نہیں رکھتے بیکار نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا تھا کہ بیکاری کے بیرود ایک پرکار کا بیمہ ہے کس نے کہا تھا بھارت کے تھے مہاتمہ گادی نے رادہ کشن نے ڈرائیور نے یا نن نے تو بچوں اس کو دیا تھا آپ کے مہاتمہ گادی نے ٹھیک ہے مہنداز کرمچہ نے گادی جی نے دیا تھا انہوں نے دیا تھا کہ سکچا جو ہے بچوں آپ کے بیکاری کے ورود یعنی کہ سکچا بات کرنے کے بعد انسان بیکار نہیں ہو سکتا بیکاری کے ورود بیمہ پراب کر لینا یہ قطر کہا تھا مہاتمہ گادی جی نے ایک اور دیکھتے ہیں تھا آتما میں نریت سروتم کا سروگڑھ بکاس کرنا سکچا سے میرا تات پر بالک کے سروگڑھ بکاس کرنا سروگڑھ بکاس مطلب سریر مند تھا آتما اور 3H کا بھی فارمولا دیا تھا کس نے دیا تھا بتائیے گا 3H مطلب ہینڈ ہارٹ ہی ای آر ٹی ہارٹ اور ہینڈ ہارڈ ہیلتھ ہیلتھ کی بات کس نے کری تھی بچوں یہ کس نے بات کری تھی یہ بات کری تھی رویندار تیگو رویند مہات مگا دی تو یہ سروگڑھ بکاس کا کونسپٹ کس نے دیا تھا بچوں سروگڑھ بکاس کونسپٹ دیا تھا پھر سے ایک بار مہاتمہ گادی جی نے چلیے اگلا پرشن دیکھتے ہیں سکچہ ویکتی کو ساکچھر بنانے کی پرکریہ یا سکچہ کا کونسا ارث ہے سنکچت سمانے ویعاپک اور موکھک اب یہاں پہ دیکھئے سنکچت سکچہ کا سنکچت ارث اور سکچہ کا ویعاپک ارث کیا ہوتا ہے اس کو کئی بار بتایا بھی گیا ہے لیکن سکچہ کا سنکچت ارث کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سکچہ ایک ایسی پرکریہ ہے جسے ہم بیدیالے میں پراب کر کے پڑھنا لکھنا جانتے ہیں مطلب ساکچھر بنتے ہیں تو یہاں ہوتی ہے سنکچت اس کی ارث ویعاپک کا مطلب جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سکچہ جیون پریت میں چلنے والی پرکریہ ہے جنم سے لے کے مرتوی تک چلتی ہے ہم اپنے گھر پریوار ماں باپ آس پڑوس ہر جگہ سے سکچہ پراب کرتے ہیں تو یہاں سکچہ کا ارث ویعاپک کہہ لاتا ہے ارثات یہ جو آپ کا پرشن تھا کہ سکچہ اوکتی کو کیول ساکچھر بنانے کی پرکریہ ہے تو یہ کیا ہو گیا بچو سنگوچیت ارث ہو جائے گا یعنی کی اس کا جو صحیح ویقلب ہو کا ویقلب نمبر ایک اس کا سنگوچیت ارث ہو جائے چلیئے اگلا پرشن ہے بچو کمیونٹی سب یوگ ہے کس کے یوگ سے بنایا دو سب دو سے بنایا کم پلس میونیٹ کم پلس میم نیم کم کم پلس میونیز اور ان میں سے کوئی نہیں تو بچو جو کمیونٹی سب ہے وہ دو سب دو سے بنا ہے وہ ہے دوستو کم پلس میونیز کم پلس میونیز یعنی کی یہ آپ کا صحیح ویقلب ہو جائے گا ویقلب نمبر دو اب آئیے یا کس نے کہا تھا کہ ہمیں ان سکچہ کیا ہو سکتا ہے جو ہاما جس کے دورہ چریتر کا نرمال ہوتا ہے مستس کی سکتی بڑھتی ہے بدھی کا وکاس ہوتا ہے اور مانوسیٰ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے مانوسیٰ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے یا بات بھی ایک بھارتی نے کہا تھا کس نے کہا تھا عرستو نے نارندان نے یا بیوکا نند یا ٹیگور نے تو بچو پیروں پہ کھڑا کرنے والی سکچہ کا کونسپ کس نے دیا تھا کس نے دیا تھا بچو بیڑکل صحیح جواب ہے آپ کا بیوکا نند جی نے دیا تھا چلیے اگلا پرشن دیکھتے ہیں اگلا پرشن کیا ہے راج یہ کس پکار کا سادھان ہے آپ چارک نیرو پرشن سمان نہیں اس کو جارہ سمجھنا پڑے گا آپ چارک سکچہ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو آپ چارک سکچہ کے انترکات آتے ہیں ہمارا اسکول بدھیالے کتابیں ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا اسکول تو ایک آپ چارک سکچہ مطلب پڑھنے والے پڑھانے والے پڑھنے کے آسان ہر جگہ فکس ہوتا ہے تو وہ آپ چارک سکچہ ہوتا ہے آپ کا گھر پریوار آپ کا سماج آپ کا راجی آپ کا سمودائی آپ کا میتر منڈلی یہ انترگت آتے ہیں نیراپ چارک میں آتا ہے مطلب ہی سمانی سکچہ تو مطلب اسے سمانی سکچہ ہوتی تو راجی کس پرکار کی سکچہ ہے بچوں یہ راجی ایک انترگت آگیا اور یہ خود میں ایک بہت اچھا پرشن ہے کہ ان تینوں کو کیا کہتے ہیں ان تینوں کو کہتے ہیں سیچک ابھیقرن ٹھیک ہے educational agencies تو یہ بڑا اچھا پرشن ہے کہ ابھیقرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں سیچک ابھیقرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ان کی بیاکیا کریے آپ چارک اون آپ چارک نیر آپ چارک تین پرکار کے سیچک ابھیقرن ہوتے ہیں جنسیز ہوتے ہیں بہت زیادہ important ہے بچوں اس کو بھی ہم نے discuss کیا ہے اس تر طور پر discuss کیا ہے میں description میں link دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھیں گا اگلا پرشنے بچے دسوان سانسکرٹک ویلمبنا کے صدحانت کا تات پر ہے سانسکرٹک ویلمبنا دیکھیں یہاں پہ بات کی جاری کی ویلمب ویلمب کا مطلب کوئی چیز میں دیری ہو جانے یہ اسی کو تو ویلمب کہتے ہیں اب آئیے آپ کا ویقل پہ بہتک سانسکرٹی کا آگے بڑھ جانا اور اور بہتک سانسکرٹی کا پیچھے رہ جانا یہاں پہ پیچھے رہ جانے کی بات کی گئی ہے بیلمب کی بات کی گئی ہے یا پھر بہتک سانسکرٹی کا پچھڑنا سانسکرٹک پڑھانا یا ساماجی سیچھت کرنا تو یہاں پہ دو سو بھی کلپ تو بلکل نہیں ہوں گے لیکن ان دونر میں سے کوئی یہ سکتا ہے اب سانسکرٹک ویلمبنا کا صدحانت کیا ہوتا ہے پہلے یہاں پہ ایک چیز سمجھئے کہ بہتک سانسکرٹک اور اور بہتک سانسکرٹک کسے کہتے ہیں بہتک سانسکرٹک آپ کی وہ سانسکرٹک جیسے جو دکھائی دیتی ہے جیسے مال لئی جید میں آپ سے کہتا ہوں کی ہماری ایک سانس کتی ہے کی مجھائی ساڑی پہتی ہے تو ساڑی پہننے کی جو سنسکرٹک فیberg وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے چیئے کہ ہماری جو اندر کی کلا ہے ہمارا جو سمان ہے ہماری نیتکتہ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو مطلب وہ سانسکرٹک جو ہم سامنے سے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں وہ ہمارے اندر بھوتک سنسکرٹی جو نہیں دکھائی دیتا ہے اسے اب بھوتک سنسکرٹی مطلب آپ کا کلا آپ کا گیان آپ کے نیتکتہ آپ کی سچائی یہ سارے چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ اب بھوتک سنسکرٹی ہوتی ہے تو ویلمبلا کا سیدھانت یہی کہتا ہے کہ بھوتک سنسکرٹی کے آگے بڑھ جانے اور اب بھوتک سنسکرٹی کے پیچھے رہ جانے مطلب کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے بچوں کی اکثر ان دو سنسکرٹیوں میں ایک پرس پر گھتی نہیں ہو پاتا کوئی ایک نیک پیچھے رہ جاتی ہے اگر آپ یہاں دیکھیں گے سنسکرٹی کے ویلمبلا کا سیدھان کی ویاخیہ کریے تو سنسکرٹی ویلمبلا کی سیدھانت میں یہی کہا جاتا ہے بچوں کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سنسکرٹی کے سých مطلب فعالی وہ بہت سکتے ہیں بچوں کیا بچوں کیا رہ جاتا ہے آپ پہ سنسکرٹی ویلمبلا کے سیدھانت میں کہا گیا ہے اور بہت سکتے ہیں کہ سنسکرٹی کے ویلمبلا یا پاسچیان کا سیدھانت ہے تو یہاں سے آپ کا صحیح ویکلب کیا ہو جائے گا سنسکرٹی کے آگے کو بڑھ جانے اور اور بہت وہاں اور بہت کے پیچھے رہی دانے کو ہم اس کا سائی ویقلب مانیں گے آچھا آگلا دیکھتے نیر ویدیالے کیا ہے مطلب کہ وہ مطلب بینہ ویدیالے کا آپ پڑھائی لٹھائی کرنا اس کو نیر ویدیالے ہی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے بچو سکسہ کا آپرتک سادھن ہے بلکل آپرتک سادھن ہے آنگن باڑی یا پھر نیامیت گیان باٹی سمجھتا ہے تو کیا ہو بچو نیر ویدیالے کرنے کیا ہے بچو سکسہ کا ایک آپرتک سادھن ہے چلیے ویدیالے رہی سکچہ آپ کہاں سے پراپت کر سکتے ہیں میتر منڈلی سے اپنے دوستوں سے دارمی گوستیوں سے بلکل یا پھر آرتھیک سنستھاؤں سے یا پھر اپروکت تینوں سے تو اس کا صحیح بکلپ کیا ہو جائے گا بچو بدہ بدیالہ کی بھی سکچہ آپ ان تینوں سے پراپت کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملتا ہی ہے تو اپروکت تینوں سے آپ کا کیا ہو جائے گا صحیح بکلپ ہو جائے گا اور اپچارک سکچہ میں کوئی نہیں ہوتا کیا چھتر پڑھانے والا سادھن یا بندھن تو اس کا صحیح بکلپ کیا ہو جائے گا اور اپچارک سکچہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ آپ فریلی ہو کے پڑھتے ہیں مطلب بینہ کسی بندھن کے پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ چارک سکچہ میں کیا نہیں ہوتا بندھن نہیں ہوتا شریف نیکس ہے بچو بدیالہ رہیت سکچہ آدھارہ سروپتم کس نے دیتی یہ دیکھیں یہاں پہ بہت اچھا پرشن ہے ڈاڈ نے سنی نے مرسی نے یا ایوان ایلیچ نے یہ نام آپ یاد رکھئے گا یہ جو وقتی تھے ایوان ایلیچ انہوں نے کہا کہ ایک سکچہ کو ہم کیوں بدیالہ تک ہی سیمت رکھیں انہوں نے اس بات کی کٹور نندہ گری انہوں نے کہا کہ بدیالہ کو ختم کر دیجئے انہوں نے کہا کہ بدیالہ رہیت سکچہ رکھئے کہ ایک ایسی سنسطہ بنائی ہے ایک ایسا واتلوڑ بنائی ہے کہ بچے کہیں سے بھی سیکھتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ویڈیالہ آنے کے ضرورت نہیں ہے تو ویڈیالہ رہیت سکچہ کس نے کہا تھا ایوان ایلیچ نے کہا تھا چلیے اگلا پرشن دیکھ لیجئے سولہ نمبر ویڈیالہ کو سماپ کر دینے کا سرے ہوگا یہ اسوری سرے سکر ہوگا یہ کس نے کہا ہوگا انہیں مہدہ نے کہا تھا الیچ نے کہا تھا ڈاکٹر مرسی نے ہنٹ نے یا پریز نے کتنے کہا تھا تو جب بھی بات ویڈیالہ رہیت کی بات آئے تو ایلیچ مہدہ نے کہا تھا کہ ویڈیالہ کو سماپ کر دینے کیا ہوگا بچے سرے سکر ہوگا ان پرشنوں پر آئیں گے لیکن ایک اور چیز پرشن دیکھیں انہیں سے سمبندی دیکھ پرشن ہے ایوان ایلیچ کے بیچاروں کے انسار نیمنہ تتو میں سے کون اس کے بیچار ہیں ان میں سے کون سے ایلیچ نے ان کے بیچار دیئے تھے ویڈیالہ ایک نیا مجھب دیکھ آپ کی اور پریشنوں کو دیکھ لیتے ہیں ڈیاپک دورہ دی جانے والا گین پرمار پتر روپی پارسل ہے یہ کثن ہے کس نے کہا تھا کہ ادھیاپک دورہ دی جانے والا گین پرمار پتر روپی پارسل ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں بھی بات نرودیالے کرن کی ہوتی ہے بینہ دیالے کی بات کی جائے تو کس نے کہا ہوگا دیوستلی نے ایون ایلچ نے کس نے کہا ہوگا بلکل صحیح آپ نے کہا انہوں نے نرودیالے کرن چھپا پارٹکرم کیا ہوتا ہے چھپا پارٹکرم کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں چھپا پارٹکرم کیا ہوتا ہے چھپا پارٹکرم ہوتا ہے جو آپ کو کریکلم میں کوئی آپ کو سلیبس نہیں پڑھنا یا کوئی ادھیاپک نہیں پڑھنا ایک ایسا ماحول بنانا جو کہ آپ کو وہاں پہ کر کے سیکھنے یا پھر ایک ایک بہوار ایک وست جیسے یہ بہت گئی پارٹکرم کا پریوجن وستونسٹ ہو مطلب objective types ہو ٹھیک ہے کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو بہتا رٹنا ہے ایکزام جینا نہیں objective types ہو اس کی بات کی جاتی ہے تو اس کا صحیح وقلب کیا ہوتا ہے یہ وستونسٹ لیتی ہو اب پارٹکرم کچھ ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ ککچھا میں پڑھایا جاتا ہے وہی پارٹکرم نہیں چھپا پارٹکرم دوسرا ہوتا ہے نہیں میں کوئی نہیں اس کا صحیح وقلب کیا ہو جائے گا بچھو شیپا پارٹکرم کا صحیح وقلب آپ کا ہو جائے گا پارٹکرم کا پریوجن وستونسٹ ریتی سے پرکٹ کریں چلیے بہت سے ہم نے ایان ویلش کا دیکھ لیا تھا اب آئیے سچی سکچہ وقتی کے سمروپے اوم ساروگیڑ یا چترویدک وکاس میں پائی جانے والی ہے ایسا کس نے کہا تھا یہ بہت اچھا پرشن ہے بچھو سچی سکچہ وقتی کے سمروپے اوم ساروگیڑ یا چتردک وکاس میں پائی جاتی ہے آہ پاسٹولوجی نے جان ڈی وی نے اینی بیسنٹ نے ٹیگور نے تو اس کو کس نے کہا تھا بچھو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اینی بیسنٹ آئی نیچ پہ چلے گا بچھو نیچ آپ کا یا پیج لاسٹ پیج ہے اس کے بعد اس ویڈیو کا ہم یہی ختم کریں نیچ نا بچھو وستریت ارث میں سکچا ہے ایک ایسی پرکریا جو آجیون چلتی رہتی ہے اور جیون چلتی چلتی ہے مطلب یہ ہی اس کا وستریت ارث ہو رہا ہے یا پریباسہ کس نے دیتی اس کو میکنجی نے ایلڈر نے ایلڈر نے یا پھر پیسلوجی نے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا وستریت ارث میں سچھا ایک ایسی پرکریا جو جیون پھرت چلتی ہے اس کو کہا تھا آپ کے میکنجی نے کہا تھا چلیے اب آئیے سمودائے ہم بھاونا تتھا جیون کے ایک کچھ ماترہ میں نسچت شرط میں پائے جانے والا سب یہ کس کا قطن ہے بھوگارس نے اٹھاوے نے یا پھر ڈیویس کا یا پھر مینجر کا یہ کس کا قطن ہے بچو یہ ہمارا کس کا قطن ہے یہ ہمارا ہے بچو بھوگارس کا بھوگارس نے یہ کہا تھا اب آئیے سوست شریر میں سوست من کا نرمال کرتا ہے بہت ہی امپورٹن پریشن اور بہت ہی ریپیٹر اور بہت ہی کومن سال ہر ایک بھیڑ کا ودیارتی اس کو پتا ہوگا سوست شریر میں سوست من کا نرمال کرتا ہے کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا بتائیے پیسلوجی پلوٹو ریمرز نے تو سوست منوسک کے شریر میں ہی سوست من کا نرمال ہوتا ہے بلکل صحیح کانپور میں پوچھا بھی گیا ہے 2022 میں عرشتو جی نے کہا تھا سکچا کا ارث سکچک اور چھاتر کے مد انتا کریا ہے یا کس نے کہا تھا ڈاکٹر سکشینا نے ڈاکٹر ٹنڈن نے ڈاکٹر شباز اگرواد ہم اتنا کیسے یاد کر پائیں گے تو اتنا زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اس کو ڈاکٹر شباز اگرواد جی نے کہا تھا اتنا آپ یاد تو نہیں کر پائیں گے یہ بات تو سچ ہے اب آئیے سکچا کا جن سنچار مادھیم ہے جن سنچار کا مطلب ہوتا ہے لوگوں تک پہنچانا مطلب لوگوں تک پہنچانے والا مادھیم ہے جو سکچا کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے یا پھر گر کر تک جوڑ سکتا ہے مطلب ایک سنچار کر سکتا ہے وہ کیا ہوتا اسکولisce یا ٹیلی ویشن کیا ہو سکتا ہے بچو یہ ہو سکتا ہے ہمارا ٹیلی ویجن ٹھیک ہے اگلہ پرشن ہے سکچا虞93 کی جنمجاد سکتیوں کو صرفو hearing سامنجھ سپورٹ پرگتہ سissäل vam castor یہ بات کس نے کہا تھا یہ بات کس نے کہا تھا سکچا虞93 کی جنمجاد سکتیوں کا اپنا چشہ سپورٹ پرگتہ سا سبحاوی کے اون سامنجھ سپورٹ پرگتہ س tactic اس کو کہا تھا بچو اس کو کہا تھا اس کو پلوٹو جی نے کہا تھا چلی چھاتروں میں کس پرکار کا انشاثن بل دینا چاہیے آنترک باہ دمناتمک یا سوتانتر اب یا بے دمناتمک نہیں ہو سکتا سوتانتر نہیں ہو سکتا مطلب ان کو کس پرکار کا انشاثن اب باہ کا مطلب جب آپ کہیں کہ اٹھو تو اٹھے بیٹھے تو بیٹھے کھڑے ہو تو کھڑے ہو چلی تو باہ نہیں ایک ان کو سویم سے ان کو کیا ہونے چاہیے ڈسپلین ہونا چاہیے آنترک انشاثن پہ بل دینا چاہیے تو صاحب کیا ہو جائے گا بچھو صاحب کل ہو جائے گا آنترک انشاثن چلی پریوار سکھا کا سعدان ہے کون سا ابھی میں نے بتایا آپ پچارک آن آپ چارک یا پھر نیروپچارک کو یہاں پہ آپ چارک کو اتر رکھا ہے آپ چارک آن آپ چارک جو ہے بچھو پریوار ایک آن آپ چارک سادھن ہوتا ہے چلے 김� 사고 اس نے بینم میں اپنی فیشاروں کو ڈالنا ہوتا ہے تو جب آیا بینент یہاں پہ آب ان میں سے کوئی نہیں جواب ہوگا ان میں سے کوئی نہیں لیا النمود ناطمک پرکشا منطقہ مشے کم رہتا ہے نور اس میں کوئی عدیقران کی بات نہیں ہے تو یہاں پہ کیا وکلپ ہوگا اس میں سے کوئی سوطنتر اور سکھا جنتنتر اور سکھا کے لیکھاک ہیں جنتنتر اور سکھا کے لیکھاک کون ہے بھئیہ جنتنتر اور سکھا کے لیکھاک ہیں بچو آپ کے جان ڈی وی اور اس ویڈیو کا یہ لاش پرشن ہے کہ سکھا کا ارث ہے ویڈیالے میں تیج جانے والی سکھا یا بالک کی جنمجات سکتیوں کا وکاس ویڈیالے بنانا جور جور سے پڑھنا تو کیا ہوگیا بچو ویڈیالے ہے سکھا کا ارث ہے بالک کی جنمجات سکتیوں کا وکاس تو اس پرکار سے ہم نے آج 30 پرشن دیکھیں اگلے ویڈیو میں ایک اور 30 یا 40 پرشن کو دیکھیں گے اور اس پرکار سے آپ کا یہ جو پوائنٹ سے بچو سکھا کی ارث اور اوڈھارا یہاں سے کلیر ہو جائے گی آپ کو اچھے سے ڈسکس کر کے اور سمجھ کے میں امید کرتا ہوں بچو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں بتائیں لائک کریں کمنٹ میں اپنی رہا جرور دیں نہیں جنے جانس کو سبسکرائب کر کے چینل سے جو سکتے بہت بتانے والا جائیں جائے بھرد بچو